بسم بالللہ کی وسقا و سلام علیٰ ازادہ اللہین استطباہ معباد اللہ تعالیٰ کا احسان ہے تو اس نے ایک مرکبہ پر رمضان المقالد کے جمعہ میں ہمیں جمعہ کرنایا اور اللہ نیکی کی توفیق خلق نہ کرے اور نیکی کی توفیق خلق ہو جائے تو آدمی یہ جان لے کہ اس سے بڑی ست وقتی کوئی نہیں اور نیکی کا شعور دیا اور اس کو قرار دیا جو ہم اس کے قائدے اور قانون کے مطابق تری وہ اگر یہ کہے کہ رمضان میں چار نمازیں فرض ہیں تو آدمی یہ مانے کہ چار ہی فرض ہیں اور جب اس نے کہا کہ عریض کے دن چھے نمازیں پڑھنی ہیں تو چھے ہی سہی ہیں اور گمراہی کی راہ اس وقت انسان پر واہ ہوتی ہے جب وہ اللہ کے بتائے ہوئے قانون اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اہمہ مجتہدین نے اپنے اپنے دور میں جو اجتہاد کیے اس سے ہٹ کر اپنی محض رائے سے ایک نئی راہ کا ڈال ڈالے اس لئے اللہ نے ہر معاملے میں لوگوں کو بتایا کہ انہیں کتنا کیا ہے اور نبوت نے انسانوں کی ولادت سے لے کر موت تک سارے عامال کا بتا دیا اور پھر اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ تم جتنے عامال بھی کرتے ہو کرامن کاتبین اسے لکھتے ہیں اور تمہاری تمام حرکتوں اور مال اور پیسہ اس سب کا آرڈک قبر میں ہو جائے دو پھرشتوں نے یہاں لکھ لیا اور دو پھرشتے قبر میں آکے آرڈک کر دیں گے اور اس کے بعد تک سیل سے حساب وہ اللہ کے حوالے قیامت میں جب لوگ کھڑے ہوں گے تو اللہ نے کہا کہ لوگوں کو اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ یقوب الناس لوگوں کا قیام ہوگا پھڑے ہوں گے لرب العالمین اس ذات کے سامنے جو سارے کائنات کا پردگار ہے اللہ کا اس پہزار اس کی ذات پاک کی طرف رجوع اور یہ گمان کی بجائے یقین کہ اللہ کی ذات ہی ہر چیز کی مالک ہے اور حساب برحق ہے انسان کو بہت سے گناہوں سے بچاتا ہے اس لیے ایک ایک چیز بتائین کی کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا حکم دیا کہ روزے کی انتحاد سہر ہے اور یہ بتایا کہ جب صبح سادق ہو جائے تو روزہ ختم سہری ختم روزے کا رکھنا ختم اور سہری فرض کیجئے چار بچ کل پینتیس منٹ پہ ہوتی ہے تو کوئی آزام دے یا نہ دے کوئی ہوتر بجے یا نہ بجے چار بچ کے چومتیس نہیں تو پینتیس منٹ پہ اس کے اس کے سارے آمال جو روزے کو توڑنے والے ہیں ساکت ہو جائیں یہ جو غلط پہنی ہیں کہ آزان ہو اور ابھی تک آزانیں ہو رہی ہیں وہ پاک ختم ہو گئی جب سے یہ گھڑی گھڑیان آگئے تب نظام اس کے ساتھ جڑ گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آخر وقت تک خاتے رہتے تھے سنبی اگرین صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو محسوس کرتا تھا جسو صادق ہو گئی یا نہیں ہو گئی امت میں کسی ایسیہ دل کسی آدمی کا پیشے ہو سکتا اور ہو بھی جائے تو وہ صند نہیں ہے نبو پت صند ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحے تک خاتے رہتے تھے بعض جوایات میں آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قلب مبارک میں شعور پیدا ہو جاتا تھا کہ اب خود صادق ہو گئی سب سے زیادہ وہ جاننے والے دی تھے اوقات کو روزہ چھوڑ دیتے تھے یہ بات غلط ہے کہ سہری میں آزان ہوئی نہیں ہوئی جو مرضی ہوتا رہے چار بج کے پینتیس منت اگر وقت پیش آیا تو بس وہ 35 منت آخری ہے آزان کی قطعا کوئی فروا نہیں بعد میں ہو جلدی ہو حضرت بلال رضی اللہ جلدی آزان دے دیتے تھے فجر کی اور رسول اللہ نے فرمایا بلال کی آزان تم لوگوں کو دیکھو کھانا کھانے سے نہ روکے کیونکہ بلال رضی اللہ کی نگاہ میں کچھ کمزوری تھی اور فرمایا ابو محضور جب آزان دے تو بس پھر ختم کر دو اس یہ کہ وہ کھڑے رہتے تھے حضور صلی اللہ اللہ مقرر کر دیتے تھے کہ کھڑے رہو اور جو ہی صادق آسار آئیں بورا بتاؤ لمعہ گھر میں روزہ مکمل ہو جاتا تھا اور پھر پچاس سات ستر آئیتیں اتنی آیات کا وقوہ ہوتا تھا اور رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر پڑھا دیتے تھے اور مغرب میں اتنی جلدی کرتے تھے اتنی جلدی کہ رضی اللہ علیہ وسلم وغیرہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ وہ خجور کو اتھا کر اس انگلی اور ہوتھے میں پکڑ لیتے تھے اور دیکھتے تھے تیلے پہ کھڑے ہوئے آدلی کی طرف اور کبھی فیلان رضی اللہ ہوتے تھے کبھی اتنی عامر رضی اللہ ہوتے تھے اور فرما جتے کیا ہوا جو ہی وہ کہتا تھا اللہ کے رسول سور جوبہ حضور صلی اللہ علیہ سجور کو مو میں رکھ تھے اور چوانے کے بعد افتار کے بعد آکھ مسل لے جائے کوئی تعقیل نہیں فرما تھے اسی یہ فقہہ نے لکھتا ہے کہ رمضان اور غیر رمضان دونوں میں مغرب اپنے اصل وقت پر پڑھی جائے گی یہاں تج کے پاس روایات نے آتا ہے مغرب پڑھنے کی اتنی جلدی سیدنا عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کرتے تھے کہ وہ کبھی کبھی لوگوں کو پہلے نماز سرہا دے تھے پھر افسار کرتے تھے مختصر نماز کیونکہ مغرب میں اگر ایک سارا بھی نظر آ جائے آسمان پہ تو ہمارے نزدیک و نماز مطلور عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گیا تھا اور عمر رضی اللہ عنہ نے ایک غلام آزاد کیا اور اللہ سے توبہ کی کہ عرب مغرب میں تافیر ہو گئی معلوم نہیں لوگ کھاں سے دست پندرہ پندرہ منٹ کے مغرب کی تافیز کرتے ہیں مسئلہ بھائی یہی ہے جو آپ سے ارس کیا عمل آپ کیجئے نہ کیجئے آپ چانی ہیں آپ کا حضور صلی اللہ علیہ کو اتنی جلدی ہوتی تھی مغرب کی نماز میں سہاور رضی اللہ کہتے ہیں سب سے زیادہ ترجیر ہی دیتے تھے ترو تازہ خجور اور وہ نہیں ملتی تھی تک شہارہ خوش خجور اور وہ بھی نہیں ہوتا تھا تک پانی کو پھوٹ پی دیتے اور اس کے لوگوں کو نماز پڑھا دیتے نماز کے بعد اشارت تک بہت وقت ہے کھانا بینا جو بھی ہو سو ہو لیکن مغرب کی تعقیل کسی صورت روا نہیں کی گئی کہ نماز جلدی پڑھو اپنے وقت پہ اور اس کے بعد یہ ساری چیز یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہئے کہ افتار کی دعا مانگ نہیں ہے افتار کے بعد بہت سے لوگ افتار کی دعائیں مانگ تے ہیں اندللہ مسلمانوں نے یاد کی ہوتی ہیں بچوں کو یاد کرا دیتے ہیں لیکن اس کا مرکز اصل محل اور جگہ یہ نہیں ہے کہ خجور موہ لی اور ساتھ دعا مانگ لی بلکہ اس کا اصل محل اور اصل مقام ہے وہ یہ کہ آدمی افتار کرے اور اس کے بعد دعا مانگے حضور صلی اللہ اس ان کا طریقہ یہی تھا کہ کھالیتے تھے کوئی چین اب افتار ہو گیا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ قبی قبی فرماتے تھے یا واسع المغفرہ اے اللہ جس کی رحمت پہ بڑی گزت اور جنجائش ہے کہ ہم گناہ گاروں کو اس روزے سے معاف فرماتے تھے کہ اللہ لکھ سنت وعلا رزق کا افتار اللہ نے آپ آپ کے لئے روزہ رکھا اور آپ کے دیئے رزق پہ افتار کر لیا عقل بھی یہی بتاتی ہے کہ پہلے افتار کرنا ہے اس کے بعد دعا مانگی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور معمول یہی تھا حضیث میں آتا ہے کہ آپ کبھی کبھی افتار کرتے تھے اور اللہ سے اس کے بعد دعا مانگے تھے اللہ جس کی رحمت پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں دھانک پہ لی ہوئی ہے اللہ اس رحمت کے صدقے سوال کرتا ہوں جو خطائیں ہو گئی اللہ در گزر سکھ یہ کیسی چیاری دعا ہیں لیکن ہم لوگ اسے یاد نہیں کرتے اس لیے کہ علم نہیں ہے اور علم نہیں آنا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کتابوں سے تعلق نہیں مطالعے سے تعلق نہیں اور ایک وجہ اس منبر کا نافذ لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جانا ہے کہ اس منبر پہ لوگوں کو تلقیم کی جائے تو لوگوں کی نماز اور لوگوں کے روزے درست ہو جائے ایک چند دعائیں لکھ کے لائے اور دو بجے کے بعد آپ چاہیں کیسے فوٹوکاپ بھی کرا لیے آپ ان دعاؤں کو مانگئے کہ کسی ہندو سکھ کے لئے سوڑے ہیں یہ حضور صلی اللہ اطلاع اپنی امت کو دے کر گئے کہ اللہ تجھو دعا مانگا کرو اور نبی کریم اللہ لکھ سنت اے اللہ میں آپ کے لئے روزہ رکھا وعلا رزق کا افتر تو اللہ آپ پر دروسہ کیا وعلا رزق کا افتر تو اور اے اللہ تیرے دیوے ہوئے رزق کے ساتھ افتار کر رہا ہوں سبحان قبب حمد کا اے قبر زگار ساری تسویر حمد وطنہ تیرے واد سے ہے تقبل منی اللہ اس روزے کو مجھ سے قبول فرمال اے اللہ گچے اس قابل نہیں ہے کہ یہ روزہ تیرے حضور پیش کروں بڑی ناقص عبادت ہے لیکن اے رب تو دعاوں کا دننے والا ہے نیتوں کا جاننے والا ہے اللہ نیت آس تیرے تعلیم ضروری ہے علم ضروری ہے نماز کا کیا یہ حال تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایتی نماز پڑھتے تھے جاتی نماز ہم پڑھتے حضرت صوبان ضروری اللہ عنہ ماز پڑھی اور انہوں نے سجدہ جو کیا تو مٹی میں کیا اور ان کے چہرے پہ ناق پہ فیشانی پہ کچھ خان خالود ہو گئی تو انہوں نے سلام پھیر تی ہاتھ پھیرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم برما دیا اور فرما صوبان فہوز بشک کچھ دیر ہے کہ سب سے افضل سجدہ وہ ہے جو خرری زمین پہ کیا جاتا ہے پھر وقت دات سات لوگوں نے چھٹائیاں بشائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چھٹائی پر نماز پڑھی ہے اس کے کوئی حرش نہیں ہے لیکن سب سے افضل سجدہ وہ جو مٹی میں کیا جائے آدمی کو اپنی بندگی کا احساس ہو کہ میں اللہ کے سامنے چھکا باؤں یہی وہ چیز تھی جو صحابہ اللہ انہوں کرتے تھے مگر اس میں اتنا مبالغہ کرنا کہ چھٹائی سخت کو برد قرار دینا ایک دوسرا پہل ہو ہے افغانستان میں کتھانوں کے جو مزاج کی شدت تھی بہت سے علماء ایسے تھی بیرد قرار دیتے تھے لیکن متباہر علماء نے مقرد کیا انہوں نے کہا نا وہ چیز ضرور ہے اور نہ یہ کہ مٹی پہ سجدہ نہ کیا جائے فر وہ بندگی کے زیادہ قریب ہے اور یہی وجہ ہے کہ فکہ جا فریہ کے بہت لوگ ایک ایک آدمی آئے نماز پڑھی اور حضرت عزیللہ خاموشی سے دیکھتے رہے اور اس سے پوچھا یہ کیا کیا ہے اس سے کہا حضرت نماز پڑھی حضرت عزیللہ عزیللہ نے فرمایا تمہارا مذہب کیا ہے تاج جب ہوا اس سے کہا حضرت اسلام تو فرمایا میں ابو عزیللہ ہوں اور میں نے حضرت رسالت بنا حضرت کو بار آ دیکھا ہے نماز میں اس کے علاوہ بھی اور میں تمہیں پورے یقین سے کہتا ہوں گارنٹی لیتا ہوں اس بات کی جیسے تم نے نماز پڑھی ہے حضور صلی اللہ عزیللہ اور ان کے اصحاب رضی اللہ ہوں اس نماز سے ناشنا کتنے برس ہوگئے اسے غالباً بیس برس کا گا تو حرمانے لگے مجھ سے لکھ لو بیس برس میں اگر یہی نمازیں پڑھی ہیں تو قبول نہیں ہوئی اور آئندہ کچھ نماز دیکھ کے پڑھو کہ وہ نماز کیا بجاز کی یہ تھی کہ صحابہ رضی اللہ حضور صلی اللہ عزیللہ دیکھ جلدی کرتے تھے اس وقت جب آپ دو رکھتوں کے بعد بیٹھتے تھے صحابہ رضی اللہ کہتے ہیں یہ پڑھنا شروع فرماتے تھے اور ربض رسول کے بعد ایسے کھڑے ہو جاتے تھے جلدی سے جیسے تبتیز زمین پر بیٹھتے جلدی فرماتے حضور صلی اللہ سلام میں جلدی کرتے ایک سلام پھیڑا فوراں دوسرا سلام پھیڑ درمیان میں کوئی وقت پا نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ بڑی دیر کھڑے رہتے تھے جب وہ صناح پڑھتے تھے اللہ اکبر کے بعد اور سورہ فاطحہ سے پہلے یہ جو درمیان کا وقت ہے حدیث میں صحابہ رضی اللہ کہتے ہیں اتنی اتنی دیر کھڑے رہتے تھے ہمیں شباہ ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ کی اکبر تو نہیں گئے یہ چند دعائیں لکھ کے لائیں اور نماز کے بعد آپ لے کے اسے فوٹوکا بھی کرا لیجئے آپ ان دعائوں کو پڑھئے یہ حضور صلی اللہ علیہ کی نماز ہے سید علی رضی اللہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ کے بعد ہاتھ پانگ لیتے تھے اور پھر سبحانک اللہ وفہم دیکھ جو ہم پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد پڑھتے تھے اے اللہ میں نے چہرہ اپنا تیری ذات پاس کی طرف کر دیا اور عرب میں یقصو ہو گیا دنیا کے تمام مزائز اور عرب میں مسلمان یہ دعویٰ ہے اللہ کے حضور میں اور اللہ اگر ایک بار بھی پوری زندگی میں کہہ دے کہ تم مسلمان ہے اس سے بڑی بات نہیں ہے کہ وہ قبول فرمال اسلام کو اور ایمان کو ساری ساری کوشش اور سارا جتن ہے اس دن کے لیے کہ وہ کہہ دے یہ میرا بندہ ہے یہ مسلمان اور پھر رسول اللہ صلی اللہ اللہ آدم پڑھتے تھے اور فرماتے ہوا انا میں مشرق ہی ہیں ارس کرتے تھے اللہ میں مشرق میں نہیں میری زندگی میری موت میری یہ نماز میرا پاک رہنا اور میری یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تیرے لئے لا شریک لگ اللہ کا کوئی شریک نہیں اور اللہ مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ میں تیری توحیر زندگی کا اعتراب کروں اور اللہ میں پہلے درجے کا مسلمان اللہ مانت الملک لا الہ علی اللہ انت اللہ تو بادشاہ ہے اور مانگو یہ دعا ہے جو فاتحہ سے کہلے حضور صلی اللہ علی بڑا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد فرمایات کیا ظلم تو نفسی اللہ میں نے برائے ظلم کر لیا اپنی جان پہ وہا طرف تو بے زم بھی اور اللہ جتنے گناہ زندگی میں کی ہیں اعتراب کرتا اللہ 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 معاف پر وعدے اور تیری ذات کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں ہے جب بندوں کے گناہ معاف کرتے اس کے بعد احسن اخلاق اے اللہ مجھے اچھے اخلاق کی تعلیم دے میرے اخلاق اچھے ہو جائیں اللہ اچھے اخلاق کوئی نہیں سکھا سکتا مگر تیرے اور اے اور اللہ برے اخلاق سے تیرے علاوہ کوئی بچا بھی نہیں سکتا اور پھر ارز کہتے تیر اے میرے رب میں حاضر ہوں اس نماز اور اے رب اس تعد منزی نیکی یہ تیری طرف سے ملنی ہے اس کے لئے حاضر ہوا ہوں کہ تیری فرکتیں میرے شامل حال ہو جائیں اور اے رب اس کائنات میں خیر بھلائی اچھائی میری ساتھ کے لئے میرے خاندان کے لئے میرے اگلوں پچھلوں کے لئے کسی کے قبضے میں ہے تو صرف تیرے قبضے میں ہے وشر اور اے پر اردگار نہیں سالائی میں یہ نہیں کہتا کہ تیرے فیصلوں میں شر ہے میں یہ نہیں کہتا کہ تیرے فیصلے مرے حق میں بورے ہوتے ہیں اے اللہ بڑی برکت والا ہے بڑی عالی صاحب ہے اللہ میں معافی بھی مانگتا ہوں اور تیری ہی طرف رجوع یہ ایک دعا ہے ایک دعا فاتحہ سے پہلے اس ایک دعا کو اگر آپ پڑھیں تو جس پہ پڑھنی ہے وہ پڑھ لے گا جس پہ دعا مانگنی ہے وہ دعا مانگ لے گا ہم میں سے کتنے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ کے اس طریقے پر نماز پڑھتے اور دعا مانگتے ہیں شاید تو باعث کہیں ہو حضور صلی اللہ علیہ کی نماز ایسی ہوتی ایک اور دیکھ لیجئے کئی دعائیں لیکنی چند حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم نماز بہاتے تھے لوگوں کو اور اس پہ یہ دعا مانگتے تھے اور یہ ارز کرتے تھے سبحان اللہ تھے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکر و حصیلہ یہ تینوں جملے نو بار پڑھ تھے پھر اعوذ باللہ پھر بسم اللہ پھر خاطیا شروع ہوتی ہماری زندگی میں ایک نماز ایسی ہے جس میں ہم نے بھی نو مرتبہ یہ جملے پڑھے ہوں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکر و حصیلہ صبح شام میں میرے رب میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں جو جو عظامات شرط کے لوگ اے رب سجھ پھر لگاتے ہیں اللہ تو سب سے پاک ہے اور اس کے پاکیہ سے پہلے اللہ نماز کو تب سے زیادہ خوبصورت چیز میرے لئے کر کے مجھے محبت ہو جائے اس نماز سے اور اے رب نماز کو میرے لئے ایسا کر دے کہ میں کام ہوں تیرے حضور میں حاضری رہتے اللہ میری نماز کو ایسا کر یہ دعائیں یہ ماننے کی چیز اس لئے تعلیم یہ ضروری ہے یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کو سیکھیں یہ نماز کے بعد بہت چیز آئیں فوٹوکافی دے رہی جائے آپ یاد کی جائے آپ کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق ہو جائے کہتے ہیں جب آپ سمی اللہ حمدہ کہہ کے کھڑے ہوتے تھے اتنی دیر سجدہ بھول گئے ہیں اور دونوں سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹ دیتے ہیں کم سمجھتے دیسرا سجدہ بھول گئے ہیں کہ یہ تحییہ تو لیللہ یہ تو پڑی نہیں شروع کر نماز کے بارے میں ایک دو مسئلے اور سن دی جائے یاد رکھنا چاہیے کہ جس شخص نے رمضان میں عشاء کی نماز کے فرض امام کے ساتھ نہیں پڑے وہ بطل بھی امام کے ساتھ نہیں پڑے بالکل صاف مسئلہ اگر فرض جماعت رہ گئی اور فرائض اس کے اپنے پڑھ لیے تو بطر میں بھی امام کے ساتھ شریک نہ اور فرض کہیں بھی پڑے کسی بھی مسجد میں جماعت سے پڑے دوسری جگہ چلے گئے امام بدل کیا کوئی پرواہ نہیں ہے بطر جماعت کے ساتھ پڑے جائیں جب کہ فرض پڑے اور اگر فرض نہیں پڑے تو پھر بطر بھی اس امام کے ساتھ جماعت سے نہیں پڑھ لے چکے اتی طرح تراویز جو ہے محتاج کول یہی ہے کہ وہ بطر کے تابع ہے کہ اسی آدمی نے فرض بھی مات پڑی پھر ضرورت پیش آگئی پھر تراویز کی رہ گئی تو تراویز پوری کرے اور پھر اس کے پاس وچھ پڑے اور ایک اور اہم مسئلہ یہ بھی خیال میں رہنا چاہیے کہ ہمارے احناف کا اصل موقف یہ تھا کہ وہ کہتے بیس رکعتیں فرض سمیش تراویز مسجد میں پڑی جائے اور وچھ گھر جا کر پڑی جائیں یہ افصل طریقہ آناف کا اصلا موقف یہ تھا کہ دیس رکعتیں پڑی اس تراوی کی اب اس ضرورت محسوس ہوئی چاہتا ہے گھر جلا جائے گھٹن ہے گرمی ہے وزو کی ضرورت ہے کوئی بھی تائن کسی کو دیا ہو ہے اس بنان سے گھر گیا جا دوبارہ وزو کر لیا فرض کر لی گئے اور پھر اس نے نماز پڑی بطر کی اصل طریقہ گئی تھا اور اسی لئے مستحب کہا گیا تھا حقہ مستقدمین کے نزدیک کے ترابی یہاں پڑے اور بطر اپنے خرج جا کر پڑے لیکن جب امت میں ایسے کرنا شروع کر دیا اور سیدنا عمر نے خود بطر پڑھانے شروع کر دیا تو لو غنیمت جانتے تھے کہ امیر المومنین کے پیشے بطر پڑے جماعت کبھی کبھی واجب ہوتی ہے جیسے پانچ نماز جماعت کبھی کبھی سنت ہوتی ہے جیسے عید کی نماز اور جماعت کبھی کبھی مستحب کے درجے میں رہ جاتی ہے یعنی بہتر چیز تو پھر امت نے کچھ صدیوں کے بعد یہ کرنا شروع دیا کہ امام کے پیشے بطر پڑھ لیتے تک کہ گھر میں جا کر ایشے نہ ہو کہ قضا ہو جائیں تو اتھ وائس پہ دیتے ہیں کہ مسجد میں پڑھ زیادہ سواد ہے لیکن بھرس کیجئے کوئی گھر میں جا کر بڑھنا چاہتا ہے سواد رضی اللہ میں اتھ نظائر کے ملتے ہیں وہ بھی سواد کی بات ہے شریعت نے دونوں میں رخصت دی ہے اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا نہیں لگتا کہ میرے سامنے اللہ کے اس دیل میں سختی پیدا ہو جائے میں کھلو کھلو جاؤ ورزش کرو صحابہ رضی اللہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پرسند کرتے ہیں اس جوان کو جس میں دو چیزیں جمع ہو جاتی تھیں ایک سویمر اچھا ہوتا تھا تیرتا بہت اچھا تھا اور ایک اس کا نشانہ بہت اچھا ہوتا جوان یو جب ہو بجل اللہ اللہ تن کو بڑی محبت تھی ان لوگوں سے جو ٹیس سویمر تھے اور جو بلکل تات کا نشانہ لگاتے تھے اسی لئے فرمایا کہ لوگوں مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میرے سامنے دین ایسا بن جائے جس میں سختی ہو جائے جاؤ کھیلا خدا تک تک دل میں وہ نشان وہ امم دوبارہ پیدا ہو یہ نماز یہ رمضان یہ روزے اس کے مسائل سیکھنے چاہئے تک اللہ کی عبادت عمد کے مدابر انجام دی جائے تک اللہ تعالیٰ تو سیکھنے